سامین اکرام لطف کی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب کی ابتدائی اور بنیادی کتابوں میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیعہ حضرات اپنے آئمہ اور مجتہدین اور اپنے کتابوں سے ناراض کیوں ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں چار ہیں جنہیں وہ اصول اربع کتے ہیں جس میں سب سے اول نمبر پر اصول کافی ہے اسی اصول کافی کے بارے میں شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام غائب کو غار میں پیش کی گئی امام غائب یعنی امام مہدی نے اس کتاب کو بڑھنے کے بعد فرمایا حازہ کافل شیعہ دنا یعنی یہ کتاب میرے شیعوں کے لئے کافی ہے تو اس کتاب کی جلد اول صفحہ 278 میں لکھا ہوا ہے ملائزہ فرمائیں اصول کافی کی عبارت ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں غزور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیس سال سے زائد عمر میں شادی کی پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیعصد سے پہلے یہ پیدا ہوئی قاسم رقیہ زینب اور ام قلصوم اور بیعصد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طیب طاہر اور فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئیں سامین آپ نے دیکھا اصول کافی کی اس معتبر روایت نے یہ مسئلہ واشگاف الفاظ کے ساتھ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تین سا کے بہنیں تھی جن کا نام زینب رقیہ اور ام قلصوم ہیں